ادھیکش مہودے میرے پردھان منتری ایک بات کہتے ہیں کہ یہ عویسواس پرستاو نہیں ہے پردھان منتری جی کہتے ہیں کہ یہ عویسواس پرستاو نہیں ہے یہ اپوزیشن میں بسواس پرستاو ہے کہ کون اپوزیشن میں کون کس کے ساتھ ہے جب مانے پردھان منتری جی نے یہ کہا تو میں نے سوچنا شروع کیا سر کہ پردھان منتری جی یہ بات کیوں کر رہے ہیں ہمارے خلاف عویسواس پرستاو ہے لیکن وہ کہا رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن والے اپنے ویسواس پسطاو کی بات کر رہے ہیں اور اس میں وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون دل سچمچ ان کے ساتھ ہے تمہیں تاہ پر گیا سر کیا ویسواس پسطاو پر کون کون پارٹی ہمارے خلاف ہے سب سے بڑی پارٹی ڈی ایم کے ہے بڑا سمبان کرتا ہوں میں کرونا نزی جی کا بڑا یوگدان رہا ہے اس دیش کو بڑھانے میں اب آپ سمجھیں سر کہ 1976 میں 1976 میں بھرسٹا چار کے آروب کے اوپر اس کانگریس میں کرونا نزی جی کی سرکار کو برخواست کرتے ہیں اور اسی میں جب اندرہ جی کی سرکار بن نہیں تو یہی ڈی ایم کے ان کے ساتھ ہو گئی آپ کریں تو راس لیلا ہم کریں تو کریکٹر ڈیلا راجیب گاندھی کا مدر ہوا سر راجیب گاندھی کا مدر ہوا دو کمیشن بنا برما کمیشن بنا اور جائن کمیشن بنا اور جائن کمیشن نے کہا کہ لٹے کو سہیوک کرونا نزی جی کی پارٹی ڈی ایم کے دیتی تھی کیا جائن کمیشن کرتا تھا کیونکہ اس کمیشن کو آپ نے اس کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہے میں تو بہت سمبان کرتا ہوں آپ یہ بتائیں کہ آپ بھسٹا چار کی بات کرتے ہو آپ ای ڈی سی بی آئی انکم ٹیکس کی بات کرتے ہو اسی سدن کے بڑے امپورٹنٹ سدس ہیں میں سمبان کرتا ہوں میرے دوست ہیں راجہ صاحب کنی جی بیٹھی ہوئی ہیں دیانی دی مارن جن کا بیبھاگ بدل گیا ہم نے آپ کے اوپر ٹو جی کا کیس لگایا ہم نے بند کیا اس گریب مہیلہ کو سر بیچاری مہیلہ کو ان لوگوں نے جیل میں ڈالا آپ ہمارے خلاف ہو ہم نے کیا کیا ہم نے کیا کیا ہم نے آپ کا بیبھاگ نہیں بدلا ہم نے آپ کا بیبھاگ نہیں بدلا آپ اپوزیشن کرنے کے آئے ہو آپ اپنے پوزیشن پارٹی کی بات کر رہے ہو دوسری پارٹی ہے ٹی ایم سی دوسری بڑی پارٹی ہے جو پردھان منتری جی نے کہا اسی کو میں ایکسپلین کر رہا ہوں سار کہ پردھان منتری جی نے کہا کہ وہ ہری انتھ ہری کتھا انتھا والی بات کرتے ہیں ایک سوٹ لائن میں بات کرتے ہیں دوسری پارٹی ہے سر ٹی ایم سی مانے راجنات جی سنجوک سے بیٹھے ہوئے ہیں سنگور کا بڑا آندولن ہوا بھارتی جنتہ پارٹی کی صحیح ہوگی تھی ہم نے ساتھ دیا ٹی ایم سی کا مانے راجنات سنجی پارٹی کے ادھیاک چھوتے ہوئے ممتہ بینر جی کے ریلی میں سامل ہوئے ہم نے آندولن کو ساتھ دیا یدی آج آپ بنگال میں سرکار بنائے اس میں ہمارا بھی کوئی یوگدان ہے لیکن آپ کو کرپٹ کس نے بنایا ناردہ کا کیس ہم نے آپ کے اوپر نہیں کیا ساردہ کا کیس ہم نے آپ کے اوپر نہیں کیا اس کارگریس نے کیا آپ کا بیروت اس کارگریس سے ہونا چاہیے کہ ہم سے ہونا چاہیے تیسری پارٹی ہے لالو پرساد جی کی آر جی ڈی لالان سنگ جی یہاں بیٹھے ہوئے ہم نے ان کو جیل نہیں بھیجا سکتا میں کبھل یہ کر رہا ہوں کس طرح کی یہ اپوزیشن کی یونٹی ہے ایک جو گانہ ہے نا سر یہ کیسا سور مندر ہے جس میں سنگیت نہیں گیت لکھتی دیواروں پر گانے کی سور نہیں گانے کی ریت نہیں ملہ آپ یہ سمجھیں سر کہ یہ آنکھ کا اندھا نام نینسو سب ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں لیکن نام کیا رکھا ہے انڈیا لالو پرساد جی ہیں سر لالو پرساد جی کو لالان جی زیادہ بتائیں گے بولتے ہوئے یدی اس ہاؤس میں صحیح صحیح بولیں گے تو یدی سچ بولیں تو آج جو لالو پرساد جی کے بیٹے کو جو ہے انہوں نے جس نے مکہ منتری بنایا ہے وہیں اس کے جو ہے ویروت میں کھڑے تھے سر اور یہاں کی کانگریس سرکار تھی پنچانوے میں جس نے کی لالو جی کو اندر کر دیا ہم سے کس بات کا بیروت بیروت تو آپ کو کانگریس سے ہونا چاہیے نا یہ لالان جی پیٹیسنر تھے یہی تو میں کہا ہوں سر تیسری تیسری پارٹی ہے سر ملائم سنگھ یادف جی چوتھی پارٹی ہے ملائم سنگھ یادف جی کی پارٹی سر اچھا ملائم سنگھ جی یہاں تھے تو ہم لوگوں کے لئے بڑے سممانیت تھے اور جب بھی ہے دیش پریم کی جو بھاونا تھی اس کے اوپر کوئی چیلنج نہیں کر سکتا ہے سر لیکن ملائم سنگھ یادف کی ایمیج کو کس نے چوپٹ کیا یہ میرے پاس یہ دی بولیں گے سر سارے پیپر میں لے کے آیا ہوں کہ بھی سنا چطربیدی جو ہے کانگریس کے کاری کرتا ہے پی آئی ایل کرتے اور سی بی آئی کا کیس جو ہے دوہزار سات میں ڈس پرپوس نے ٹیسٹ کا ملائم سنگھ یادف جی کے اوپر ہو جاتا ہے دوہزار آٹھ میں دوہزار آٹھ میں اسی صدن میں ملائم سنگھ یادف جی نے آپ کو سی بی آئی کے ڈر سے نیوکلئر میں سپورٹ کیا کہ انہوں نے اپنی آڈیولوجی کے تحت کیا یہ آپ بتا دیجئے جنتا کو اور اس کے بعد آپ نے انکم ٹیکس کا کیس کر دیا اور ہم نے کیا کیا ملائم سنگھ یادف جی کے ساتھ ہم کو پتا تھا کہ وہ ایماندار آدمی ہے ہم کو پتا ہے کہ دیش کے پرتی ان کی بھاونا جو ہے اور یہ پچھڑے دلیت سوشت برگ سے آتے ہیں اسی لئے کانگریس نے اس کو یہ کیا ہم لوگوں نے سی بی آئی کے سارے کیس کو ختم کیا اور آج ملائم سنگھ یادف جی کے پر کیس نے پھر بھی ملائم سنگھ یادف جی ہمارے پی روز میں اور اس کے بعد پادم بھوسن بھی دیا ہمیں اُس دن اُس دن سپریہ جی بہت بول رہے تھے نسی پی ہے نیچورلی کرپٹ پارٹی کہا کہا ہے سر مانی پردان منطری جی نے کہا ہے بی جے پی کہتی ہے ہم لوگ کہتے رہتے ہیں میں گیا ان کے تاہ پر گیا کہ اسی میں اسی میں میں کیا والا پوزیشن یونیٹی کی بات کر رہا ہوں سر اسی میں سرد پوار ساہد کی چونیوی سرکار کو کس نے برخص دیا ہم نے نہیں کیا اس کانگریس پارٹی نہیں کیا کس آدھار پر سرد پوار سہاب نے ایک الگ NCP بنائی تھی ہم نے نہیں کہا سرد پوار سہاب کو بنانے کے لیے کس آدھار پر جب ہم پہلی وار جیت کر آئے تو روز جو ہے اسی طرح کی مہگائی کی بات ہوتی تھی مہگائی کی بات ہوتی تھی ایک exchange کی بات commodity exchange کی بات ہوتی تھی روز پوار سہاب کے اوپر عروف لکھ ہم نے نہیں لگایا اور فائنلی پوار سہاب جیسے سینئر آدمی کو کنجیومر ایفیرس منسٹری چھوڑنا پڑا اور اس کے بعد میں کاغذ دیکھ رہا تھا سر دو ہزار بارہ اور تیرہ میں جس کے لیے کہا کہ ستر ہزار کروڑ ستر ہزار کروڑ جس کے لیے کہ کافی پہلے تو اب دیرے سے بولتی تھی ہے ہس کے بولتی تھی تو اچھا بولتی تھی ہے ابھی تھوڑا جور جور سے بولتی ہے اب آپ سمجھئے کہ وائٹ پیپر اسی کانگریس کے چیف نیسٹر پرثیویرات چوان نے کیا کروڑ کے ایریگیشن سکیم کا بھی اسی کانگریس لکھیا ہم نے کیا کیا آپ کے ساتھ ہم سے کیوں کس بات کی لڑائی ہے ہم نے آپ کے ساتھ کیا کیا آپ کو تو اس کانگریس کو دیکھنا چاہیے تھا اس کے بعد ایک پارٹی ہے سر فاروق عبداللہ صاحب بڑے سینئر ہیں یاں 1953 میں یاد کریے گا سر 1953 میں سیکھ عبداللہ صاحب کو جیل میں اسی کانگریس پارٹی نے بند کیا انہیں سو پچتر تک 22 سال وہ آدمی جیل میں رہا اس کانگریس پارٹی کے کار اور اس کے بعد سمجھوتا کیا سیکھ ہندرہ سمجھوتا 1975 میں ان کا بیرود اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہمارے ساتھ ہونا چاہیے یہاں عبداللہ صاحب بیٹھے ہیں اس دن پوچھ رہے تھے کہ میں ادھر رہوں کیوں ادھر رہوں آپ تو مسلمانوں کی بات کرتے ہیں مسلمانوں کی بات کرتے ہیں سچر کمیٹی کی ریپورٹ اسی من مہن سنگھ جی کی سرکار نے لیا اس نے کہا کہ پورے دیس میں مسلمانوں کی حالت خراب ہے آپ کو بیرود اس کانگریس سے ہونا چاہیے ہمارے ساتھ پیار ہونا چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ ابھی سواس پستا آپ پہ کھڑے ہو اور بچے جی ڈی 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 ڈ اور میں بڑی گمبیرتا کے ساتھ ایک بات آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ 2005 میں جب جی ڈی ڈی ڈ کی سرکار نہیں بنی اور رام دلاز پاسوان جی کی آوشکتہ پڑ گئی تو وہ میٹنگ دو جگہ پر ہوئی سر ایک پترکار کے گھر پر ہوئی جس کا نام میں نے بولنا چاہتا اور دوسری میٹنگ رام دلاز پاسوان جی نیتیس جی کی میرے گھر پر ہوئی سر اور اور اس وقت کا میں ایک چیز اور کھلا سا کر دینا چاہتا ہوں کہ جی ڈی ڈ کو جی ڈی ڈ کو یدی سب سے زیادہ کسی نے فنڈ کروایا ہوگا تو یدی دو چار پانچ آدمی ہوں گے تو اس میں ایک نام نیشکان دوئے کا بھی ہے آپ میرا عویرات کر رہے ہیں میرا ہے میں on the floor of the house کر رہا ہوں بڑی گمبرتہ کے ساتھ کر رہا ہوں آپ اس کی بات کر رہے ہیں آپ پوچھ لیجئے گا اپنے مکہ منتری سے